ایک پروگرام میرے بھائی کا نکال کے دیکھ لیں جس میں انہوں نے نواز شیف کے خلاف بولا ہو پرنامہ لیگ میں نواز شیف کا نام ہی نہیں تھا میں کیسے لے لیتا میں بات کالوں بھائی جی پلیز تو میں اٹھا کے دیکھ لیں اور پرنامہ لیگ سپیشلی اٹھا کے دیکھ لیں ایک جگہ بھی انہوں نے وہ لانتان کی ہو یا ایک پروگرام میرے بھائی کا نکال کے دیکھ لیں جس میں انہوں نے نواز شیف کے خلاف بولا ہو کبھی کہا ہو کہ یہ غلط ہوا ہے کبھی میرے بھائی نے نواز شریف صاحب سے کوئی سوال کیا ہو زندگی میں تو وہ مجھے بتا دی مجھے بٹی صاحب کا پورا اعترام ہوتے ہوئے مجھے یہ بتا دیں کہ ہائی کورٹ سے بریت کے بعد یہ سوال بنتا ہے پہلے بنتا تھا پنامہ میں نواز شریف کا نام نہیں تھا کتنے سال چار ہفتوں کے لیے جالی میڈیکل ریپورٹوں پر گئے چار سال بعد تشریف مزے کا سوال ہے میں جواب دوں گا اور اس کے بعد وہ بری ہو گئے تو چار سال تو وہ رہے نا اشتیاری اور مجھے اور ٹی ٹی میں اس طرح بھنڈے انداز میں اسی جو جاج جائے وہ انفرمیشن منسٹری میں چیف کمیشنر انفرمیشن لگ جائے بری کر کے تب کوئی بات کی ہو میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک فون آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک اڑن کھٹولہ آئے گا اور یہ میں نے لائیو کہا تھا اپنے پروگرام میں نواز شریف کو وہ باہر لے جائے گا ایک صرف ایک جملہ مازد کے ساتھ ایک جملہ ایک جملہ میں ان کی جنرلسٹ ہونے پہ ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اڑن کھٹولہ آنے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اس سیاستدان کو رہنمار تو قیدی عظم ایک تھے وہ چلے گئے یا لیڈر اس سیاستدان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جو اڑن کھٹولہ آیا جمپ مارا سولہ آزار پلیٹلس کے باوجود اس کے جمپ اپ اینڈ ڈاؤن اینڈ لندن گون ناظرین آج اشارت بٹی اور لفافہ خور نون لیگی صحافی عمر لیاس رانہ منصور علی خان کے شو میں آج آمن سامنے آگے اشارت بٹی کو عمر لیاس رانہ نے کہا کہ جب نواز شریف کو سزا ہوئی تھی تب آپ نواز شریف پر بہت زیادہ تنقید کرتے تھے اب اسی جج نے عمران خان کو سزا سنائی ہے عمران خان اب مجرم ہیں تو آپ بہت زیادہ خموش ہیں اب کیوں نہیں بولتے اس پر عمر لیاس رانہ کی ایسی کلاس لگائی کہ عمر لیاس رانہ کی بولتی بند ہو گئی آئیں پہلے عمر لیاس رانہ اور عرشاد بٹی کی گرما گرم گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میرے ساتھ بیٹے میں بٹی صاحب بڑے محترم ہیں ان کے پروگرامات اٹھا کے دیکھ لیں جو نواز شریف پر لانتان انہوں نے کی تھی مریم نواز پر کی تھی سزا ہونے کے بعد آج وہ زبان اس طرح نہیں ہے کیونکہ سزا وہی عدالت دے رہی ہے وہی اتصاب کا ججبی وہی ہے کیوں بھئی آج کیا کہانی ہے جو آپ نے ابھی سوال کیا تھا کہ بھائی اب وہ بری ہو گئے جو منی ٹریل ڈھونڈ رہے ہیں بھائی وہ اتصاب عدالت کے بعد ہائی کورٹ نے پوچھی تھی کہ مریم نواز اونر ہے نواز شریف اونر ہے کہتے ہیں نہیں ہے یہ منی ٹریل کی کہانی تب ہو جب مریم یا نواز شریف نے کہا کہ ہم اس کے اونر ہیں جو اونر تھا اور ہے اس کا نام ہے حسین نواز یہ جو ریڈ ورنٹ نکالنے تھے سب چیزوں سے وہ سب کے سب کو پتہ ہے کہ وہاں تک کیسے پہنچے کوئی پہنچ سکتا ہے جب وہ نہیں آنا چاہ رہے یہ لے کے آجیں گے بٹی صاحب سے ایک میں بٹی صاحب ایک طرف لانتان کرتے ہیں سر آج لانتان کی کمی کیوں ہے سر بتائیے جواب دیں بالکل ٹھیک فرمایا میرے بھائی نے میرے بھائی کے پانچ سالہ پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں اور پرامہ لیک سپیشلی اٹھا کے دیکھ لیں ایک جگہ بھی انہوں نے وہ لانتان کی ہو یا ایک پروگرام میرے بھائی کا نکال کے دیکھ لیں جس میں انہوں نے میں بات کہ لوں یا پلیس ایک پروگرام دیکھ لیں جس میں انہوں نے کسی بات پہ نواز شیف صاحب کی کرپشن پہ یا لٹ مار پہ ایون فیلڈ پہ یا باقی ساروں پہ فلیکشپ پہ علی زیزیہ پہ جناب سپیکر پہ سپریم کورٹ جال سازی پہ کبھی کہا ہو کہ یہ غلط ہوا ہے کبھی نہیں کہا مجھے آج تک کوئی پروگرام نہیں ملا نمبر ون لیکن میں ان کو یہ استقاق دیتا ہوں ان کے لائکنگ ڈس لائکنگ تھا دوسری بات یہ ہے کہ جس دن مثال کے طور پہ یہ صرف تین ایک چیزیں کر لی جاتی میں نے تو پہلے آپ کے پروگرام کے شروع میں کہا کہ عمران خان صاحب نے جنہوں بائیس سال ہمیں یہ رٹاتے رہے سکھاتے رہے کہ توفے لینے نہیں چاہیے توفے چھپانے نہیں چاہیے توفے بیچنے نہیں چاہیے بات یہاں سے شروع کی کہ میرا عمران خان سے یہ چھوٹی سزاؤں میں نہیں ہیں میری نظر میں عمران خان صاحب اس دن انہوں نے جب توفے ان کے سامنے اٹھاون توفے چودہ کروڑ سامنے آیا تو میری نظر میں میرا دل پہلی اس وجہ سے زیادہ دکھی ہوا کہ بھئی آپ مجھے کہتے تھے توفے لینے نہیں چاہیے توفے چھپانے نہیں چاہیے توفے بیچنے چاہیے لیکن کبھی میرے بھائی نے نواز شیف صاحب سے کوئی سوال کی آؤ زندگی میں تو وہ مجھے بتا دیئے اب بھی جواب دیتے ہیں آمیر صاحب بھی آپ کو بتایا بس چھوٹی سی بات مجھے بٹی صاحب کا پورا اعترام ہوتے ہوئے مجھے یہ بتا دیں کہ ہائی کورٹ سے بریت کے بعد یہ سوال بنتا ہے پہلے بنتا تھا پنامہ میں نواز شیف کا نام نہیں تھا جب نام نہیں تھا تو سوال کیوں تھا میں تو آج بھی اس بات پہ قائم ہوں اور نہیں نکلا ان کا نام آگے چل پڑیں جتنے الزامات لگائے سارے کے سارے غلط ثابت ہو چکے جب ایک شخص کے اوپر بے ایمانی کا الزام نہیں آیا آپ بتائیں کس کک بیک کا نام آیا ہے اتنے ڈھائی ازار کلومیٹر وہ سڑکے بنا کے گیا موٹر ویز عمران خان صاحب نے مراد سعید کو بٹھایا اسی کام کے لیے تھا کوئی ایک الزام نکلا کہ جناب یہ پیسے کھائے گئے یہ توفے لیے گئے ایشو یہ ہے کہ اگر نواز شیف غلط کرے گا میں چوک میں کھڑا ہوگا میری ان کے ساتھ کوئی صداری ہے نہ میں ان کا کیس لڑتا ہوں میں بات وہ کرتا ہوں جو سچ اور حقی ہے جب یہ کہہ رہے تھے میں نے تو ان سے یہ سوال کیا آج ان کا استقاق بنتا ہے اس کو چور کہنا جس کو کہتے رہے اور وہ ایک چھوٹی عدالت سے سزا پائی بڑی عدالت نے اسے بری کر دیا آج عمران خان پہ آیا ہے ہم اس وقت بھی یہی بات کہہ رہے تھے آج اب یہ خود مان رہے ہیں کہ ہاں عمران نے یہ زیادتی کی تو میں نے اس کے علاوہ اور کیا کہا ہے کہ اس کی اخلاقی بلندی کا دعویٰ بھی چلا گیا اچھا منصور بھائی ایک صرف بات دیکھئے بات یہ ہے کہ اگر کترے سال چار ہفتوں کے لیے جالی میڈیکل ریپورٹوں پہ گئے چار سال بعد تشریف مزے کا سوال ہے میں جواب دوں گا اور اس کے بعد وہ بری ہو گئے تو چار سال تو وہ رہے نا اشتیاری اور مجرم بری ہونے سے پہلے کبھی کوئی بات کی ہو جب ان پہ سزائیں ہو رہی تھی تب ہی کوئی بات کی ہو جب وہ کہہ رہے تھے جناب سپیکر یہ ہیں وہ ذرائع اور سپریم کورٹ میں کہہ رہے تھے یہ سارا میرا سیاسی بیان تھا تب کوئی بات کی ہو جب وہ کہہ رہے تھے کہ میری اساسے ذرائع آمدن سے زیادہ تب کوئی بات کی ہو جب ایون فیلڈ کی منی ٹریل نے نکلی تب کوئی بات کی ہو جب شباہ شیف نے کہا میری دھیلے کی کرپشن اور ٹی ٹی میں اس طرح بھونڈے انداز میں اسی جو جاج ہے وہ انفرمیشن منسٹری میں چیف کمیشنر انفرمیشن لگ جائے بری کر کے تب کوئی بات کی ہو اور یہ جو موٹر وے کی بات ہے نا موٹر وے پہ میں لفظ موبینہ لگاتا ہوں اس لیے لگاتا ہوں کہ دل نہیں کرتا لیکن لگاتا ہوں کہ موبینہ طور پر موٹر وے سے ہی یہ ایون فیلڈ فلیٹس نکلے تھے اور جس طرح یہ بجلی ہمارے کام کی گئی تھی نا جتنے سنگ دالانہ اور بے رحمانہ یہ ہمارے پہ مہدے کر کے وہ بھی اور اگر چار سال بعد عمران خان جالی میڈیکل ریپورٹوں پہ جائے لندن وہاں سے واپس آئے وی آئی پی طریقے سے ڈاکٹر فیصل اسے ہیترو ائرپورٹ سے سی آف کرے یو ای اور سعودی عرب میں مل ملا کے وہ اترے حکومت اور پولیس انتظامیاں سلام ٹھوکے مینارے پاکستان پہ جلسہ اکٹھے ہو اور پھر بنا پیشے بائیو میٹرک ہو ادھر ائرپورٹ پہ اور اس کے بعد پھر بنا پیش ہوئے اسی توشہ کھانا کیس میں برانٹ موطل ہو جائیں بینہ پیش ہوئے حفاظتی زمانت مل جائے اور اس کے بعد پھر وہ ڈیل کر کے ڈھیل کر کے بری ہو جائے تو پھر میں بھی پھر میں کہوں گا واہ 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 کمال کر دیا نواز شیف صاحب نے کمال کر دیا عمران خان نے کمال کر دیا کہ کیسی بات کر دیا ابنیب صاحب سے اپل اور اورنج مکسہر نے نواز شیف اور عمران خان کا کیا میں نے ایک فکر میں بات پوری کر دی نہیں ہے انہوں نے چار سیگمنٹس میں ایک ہی بات دھر آئی کیونکہ عادت ہے میں دھر آدت ہوں جس دن نواز شیف کو نیب لاہور سے ہسپٹل لے کے گئے پورے پاکستان میں اکیلے میرے دعویٰ ہے میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک فون آیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک اڑن کھٹولہ آئے گا اور یہ میں نے لائیو کہا تھا اپنے پروگرام میں نواز شیف کو وہ باہر لے جائے گا یاسمین راشد کو طلب کر لیں فیصل اس کو شاکست خانم والے کو بلالیں عمران خان کو بلالیں اور جنہوں نے تسوے جالیب آئے کیابنٹ میں بیٹھ کے روئے اور اس سے نکالا آئی سیئل سے ان سب کو فانسی لگا دیں ان سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہی انہوں نے پلیٹ لیس پہ سائن کی ہے میں تو اکیلا جنرلسٹ ہوں جس نے تیرہ نومبر کو یہ کہا کہ جس طرح سینٹ میں شیر کا نشان چھینہ گیا مجھے لگ رہا ہے بلے کا نشان جائے گا یہ مقافات حمل ہے کسی دن ہم اور آپ اللہ خیر کرے سہت زندگی ہو تو یہ ہم میڈیکل بھی سن لیں گے یہ ہر چیز دوبارہ ہونی ہے اچھا منصور بھئی ایک جملہ ایک صرف ایک جملہ مازد کے ساتھ ایک جملہ ایک جملہ میں ان کی جنرلسٹ ہونے پہ ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اڑن کھٹھولے آنے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس سیاستدان کو رہنما تو قید اعظم ایک تھے وہ چلے گئے یا لیڈر اس سیاستدان کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں جو اڑن کھٹھولا آیا جمپ مارا سولہ ہزار پلیٹلیس کے باوجود اس کے جمپ اپ اینڈ ڈاؤن اینڈ لندن گون اور اس کے بعد حکومت گرائی حکومت بنائی اور واپس آئے اور پھر بھی وہ لیڈر ہے اڑن کھٹھولا اگلی مرتبہ بھی آئے گا یہ جدہ اور لندن جائے گا پھر بھی لیڈر ہے پھر اگلی مرتبہ آئے گا اڑن کھٹھولا لندن جدہ جائے گا پھر بھی لیڈر ہے اسے قسمت کا دھنی کہتے ہیں قسمت کا دھنی نہیں اسے میں وہ لفظ اشتمال نہیں کرنا چاہتا وہ کہتے ہیں اور وہ جب کہتے ہیں تو وہ لیڈر نہیں ہوتا آمری یاسرانہ کو پتا تھا کہ یہ اڑن کھٹھولا آئے گا لیکن نواز شیف اس میں بیٹھ گیا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ ہم نے تو کہا یہ ایدہ ہماری کو خبر ہے نواز شیف نواز شیف کو شیری مزاری کے آنسو جو تھے نا وہ کھا گئے کہ وہ اس نے میرے لیے آنسو پائے اور وہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد بھائی جان اس نے کہا شیری مزاری روئی ہاں اس نے جمپ مارا اور رن کھٹھولا کے اندر اس نے کہا نواز شیف کی مرضوہ بھی میں نے کہا تھا کہ ایک اڑن کھٹولا آئے گا اور وہ نواز شیف کو لے جائے گا اس پر رشاد بٹی نے عمر لیاس رانہ سے کہا کہ تمہارا بگوڑا لیڈر نواز شیف تو کہتا تھا کہ میرے پلیٹ لیٹس گر گئے ہیں مگر جب اس کا اڑن کھٹولا آیا تو وہ جوانوں کی طرح جمپ مار کر اس میں بیٹھا اور لندن جا کے اترا رشاد بٹی نے کہا کہ چار ہفتوں کے لیے تمہارا بگوڑا لیڈر گیا تھا مگر چار سال کے بعد وہ واپس آیا اور واپس آنے سے پہلے بھی یہ ڈیل کی کہ سب کو ٹھکانے لگاؤ تب میں واپس آؤں گا اور میرے لیے میدان بھی ساف کرو تاں کہ میں الیکشن لڑ سکوں اور آج سارا کچھ اس کی ڈیمانڈ کے مطابق ہوا سب کو ٹھکانے بھی لگا دیا گیا میدان بھی ساف ہو گیا مگر اس کے باوجود بھی نواز شریف کو عوام دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر دی کیونکہ اس کے بائی شباز سپیڈ نے اپنی سولا ماک کی حکومت میں عوام کی جو درگت بنائی عوام ان کو ووٹ دینا تو دور کی بات ہے اب ان کو دیکھنا بھی گوارہ نہیں کر دے کیونکہ اس تیم عوام ساری کی ساری عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور عمران خان کو اپنا نیکسٹ وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہے جبکہ دوسری طرف نواز شریف اور اس کے تمام ادارے اس کے ساتھ کھڑے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف اور اس کے ادارے جیتے ہیں یا کہ پاکستانی عوام ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے جیت کس کی ہوگی آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ